بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم اڈھائے گئے اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہی کو بہلا فسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بنو اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے اور سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا نیچوڑ آپ کو بتائیں گے بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک دیکھتے رہیے اور دیکھیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسہ رسول کا قلیجہ چیر کر انہیں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا پیارے دوستو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا اس کی داستان سن کر سکت سے سکت دل انسان بھی اپنے آسوں نہیں روپ پاتا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے فول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائے تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یزدہ کو بہلا فصلہ کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زہر دے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دوگی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا یزید بہت دنوں سے اس ساجش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے سن پچاس ہجری ستائی سفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا اور حضرت زینب صلی اللہ علیہہ اس وقت مسلے پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری پیاری بہن زینب میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہو حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حجور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں میں نے اپنے نانا حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے میرے پیارے نانا جان آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا میرے ماں باپ کو غالیہ دی گئی تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے پریشان نہ ہو تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آسو بھر آئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا اب اس ماسوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر کابو نہ رکھ سکی اور آخوں سے بے اختیار آسو بہنے لگی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیا شروع ہو گئی اس زہر کے اثر سے آتے کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئی اور رونے لگی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے سو ٹکڑے کر دیئے اور تین دنوں تک انہیں خون کی الٹیا آتی رہی زہر کے اثر سے چہرہ بلکل ہرا پڑ گیا ان تین دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسہ کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور جھولی فیلا کر دعائے مانگتی اے میرے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے دوستو آج مدینہ کے ایک کچھے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھوماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اے اللہ جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا آنتے کٹ کٹ کر خون کی الٹیا ہونے لگی ہر طرف کو حرام مچ گیا لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتو جا کر میرے جنت کے فول حسن کو میرے پاس لے آؤ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا یہاں تک کی جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان آپ صرف ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کروگے تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا یہ سن کر حضرت حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا تین دنوں کے بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ کیا نواسہ حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے کیا آپ کی اجازت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھی حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں میری طرف سے پوری اجازت ہے لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو یہ بات سنائے تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت دے دی ہے اسی لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا اگر اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہی دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا اے حسین ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ ایسی حالت میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھیکی جاتی تو شاید وہ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رخ دیا گیا ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیئے لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلوارے لے کر لڑنے آگئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گسے میں آگئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے یاد رکھنا اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا لیکن اسی وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ کے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلوارے لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسی حالت دیکھے تو حضرت حسین کو پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وسیعت یاد نہیں کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گصہ کچھ تھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے چلو جنت البقی میں میری امی کے پاس کب رکھو دو آج اسی جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا سارے لوگ جلدی سے جنت البقی پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر خودی گئی شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا دوستو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا شم کی عورتوں نے ایک مہینے تک سوگ منایا بازارے بند ہو گئی لوگوں نے کام دھنڈا چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا گم ایسا تھا کہ سبھی اپنا گم بھول چکے تھے جنازے کے بعد جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے لوگو آج جی بھر کے رولو کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس واقعہ کو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ